چوری کے موبائل تو بکھتے ہیں ہمیں ادھر آتے رہتے ہیں بڑا چور بیچ کے چلے جاتے ہیں اور یہ بندے یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ کتنا بڑا جرم کار رہے ہیں کیا حال چاہ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی اچھا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ چوری کے موبائل بکھ رہے ہیں اور یہ بڑی مافیا کی منڈی ہے یہاں پہ چوری کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ مہنگی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ لاکہ سستے دموں میں بیچی جاتی ہیں پاہ نہیں سر جی یہ ہمیں نہیں پتا ہم تو ادھر سے جمعہ پاڑ کے آ رہے تھے تو ہم تو ادھر دو میٹ کھڑے ہو گئے ہیں ہمیں نہیں ہمیں قسم سے یہ پتا نہیں ہے یہ ادھر چوری سے بھیگتا ہے یا کون سا بھیگتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا یہ تو مشہور جگہ ہے یہ چوری کی موبائل لے لیا ہم غلطی سے جا رہی سے عرص جمعہ پڑ دیامی ادھر ہمیں نہیں پتہ اس کسی کا کام کا یہ کیا ہے ادھر ہوں موبائل وغیرہ تو پکڑا تھا پکڑا تھا بھر ہے ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس د dereم چوری کا ہوتا یہ در بی PERP کو اتنا ہے جی120 немного اگر بیٹھے ہوتے ہیں اہم نیا نیا بیٹھے ہم نیا کہ بھی انگریہو نیا کیلئے بیٹھے چوری کا ہمیں نہیں کے لیے لیکن ہوت Representی چوری اہم ہمیں نیتا ہوں ت загاف کینگی ہم کس ہم اٹھا رہے ہیں جمعہ بار گیا رہے ہیں ہمیں تو نہیں بڑا چوری کے بکتے ہیں اللہ خیار کرے گا لیکن ناظرین یہ بڑی بدنام مارکٹ ہے اور یہ سارے لوگ ادھر مو انہوں نے کر لی ہیں جناب پتہ نہیں یہ لوگ شاید خریدینے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ پوری مارکٹ جو ہے وہ ایسے ہی ہے یہاں پہ داتا دربار کی حدود میں یہ چیز جو ہے وہ یہ جگہ آتی ہے یہاں پہ چوری کی بیٹرییاں چوری کے موبائل چوری کے انجن چوری کے جناب سب کچھ یہاں پہ چوری کا ہی سیل آؤٹ ہوتا ہے سستے دھاموں میں ہوتا ہے یہ چوری کا سسٹرم ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا مگر جو آتے ہیں بیچتے ہیں موبائل چوری کے موبائل تو بکتے ہیں ہاں ہیدھر آتے رہتے ہیں بڑو چور بیچ کے چلے جاتے ہیں ناظرین یہی بات ہے یہ بھائی بھی میرے صدح موجود ہے آپ کو پتہ یہاں پہ چوری کی چیز ہے بلکل بکتے ہیں دیکھیں ہر بندہ لیتا ہے اب کسی کو کچھ سستی چیز مل جس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ چوری کی ہے ٹھیک ہے وہ تو یہ سمجھ خطرنا کام ہے نا آپ کو چوری کا موبائل خرید لو وہ بندہ کئی غلط جگہ پہ اس کو یوز کار داؤ ٹھیک ہے آج کل موبائل ٹریس ہو جاتے ہیں اب وہ موبائل اس نے لے لی اس کو نہیں پتہ چوری گئے اب پکڑا تو وہ بندہ گئے جس نے پیسے دے کے لیے ہیں اور یہ بندے یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور ان کو یہ بات سوچنی چاہیے اس طرح یہ نہیں کرنا چاہیے ہم تو عوام کو یہ چیز دکھا کے ان کا بھلی کر رہے ہیں نا کہ آپ ان چیزوں سے بچوں بلکل اللہ نہ کرے گے اس موبائل سے کسی نہ کسی کا کوئی قتل میں ملویس ہو آپ لے کے چلے جو جی مجھے پچاس زارے کمبائل دو زارے میں مل رہا ہے پوری زندگی جیل میں گزار نہیں یہی بات ہے اس لیے یہ عوام کو خود چاہیے کہ اس طرح کوئی چیز اگر سستی دیکھیں میرے پاس اگر دس ہزار کی چیز ہے میں ہزار پہ دوں کیوں دوں گا کوئی وجہ تو ہوگی کوئی وجہ تو ہوگی میں نے یا کسی کی جیب سے نکالا ہوگا یا چوری کیا ہوگا بالکل بالکل ناظرین یہ ساری صورتحال ہے اور عوام کو سمجھ آنی چاہیے یہ آپ کے لیے ہی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ آپ اس چیز کے لیے اویر ہو جائیں ناغے پوری زندگی آپ کو کیا لے ٹھیک ہو بھائی جان خیر ہیں یار ادھر چوری کی چیزیں مکتی ہیں آہو جی ہے چوری نہیں بکتے نمو بالکل سارے انہیں نارملی کہہ رہے ہیں چوری دہتے میں بڑا حیران ہو رہے ہیں وہ کون بیچ دے ہیں ادھرو ہی بندے شاندے لے ہونا انتا بس رہی جانے نیتے لے آگے دوہزار بے چیز سمجھو دو سور بے دی بکتے ہیں آہو ہے نہیں بکتے ہیں اچھا میں بڑا حیران نو کے لوگ اتنی نارملی جو ہے وہ بیہیو کر رہے ہیں کہ جی بلکل جی ادھر چوری کا سمان بکتا ہے جی بلکل یہاں پہ جس نہ ایک بڑا کوئی عظیم کام ہو رہا ہے یا ایک بڑا یہاں پہ اچھا کام ہو رہا ہے نارملی سارے نارمل بیہیویئر ہیں جناب ہاں جی چوری کا بکتا ہے چوری چھوٹی چیز ہے چوری کی بقیدہ سزا ہے آپ اگر اگر اسلامی شریعت کے ساتھ سے دیکھا ہے جو تو ہاتھ کارٹ دینے کا حکم ہے لیکن چوری کا بکتا ہے جی بس جو چوری دا بک رہے ہیں اسی لہ رہے ہیں لیکن اس کے جو افیکٹس ہیں بڑے خطر داک ہے اگر ایک موبائل آپ لیتے ہو وہ موبائل کسی نہ کسی قتل میں ملویس ہوتا ہے یا اس موبائل کے ذریعے کسی کو کیڈنیپ کیا جاتا ہے کسی کی عزت لوٹ لی جاتی ہے وہ موبائل پچاس زاروالا موبائل اگر آپ دو زاروے میں لے تو گئے ہو جی میں نے بڑا جناب کاردم اور سر انجام دے دیا لیکن باقی کی پوری زندگی آپ کی جیل میں بھی گزر سکتی ہے آپ کی پوری فیملی متاثر ہو سکتی ہے آپ کی پوری زندگی اسے افیکٹیو ہو سکتی ہے تو میرے بانی فرما کے جو چیزیں آپ کو سستے داموں میں ملتی ہیں ان کو چیک این بیلنس کریں ان کو لا لیا کریں یہ چوری کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی زندگی خراب کر سکتی ہیں اللہ نکھے گان